اسلام علیکم جی دوازارہ کیس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دیتا چلوں کہ دوازارہ کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے اپنی سیکیورٹی اور اپنے قانون کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کورٹ کے آرڈر کی روشنی میں بڑی سیکیور جگہ پر جو ہے منتقل کر دیا ہے اور یہ کیس جو ہے یہ اپنے اختتام کی طرف بڑھا ہے جس طریقے سے میں نے اپنے بھی لوگ میں بتایا تھا کہ بچی مائنر آیا اور جب یہ مائنر ہو جائے گی تو چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو ہے وہ اپنی مدعیت میں بھی کچھ کیسز جو ہے وہ درج کروائے گی اور ان کے سپیشل کورٹس ہوتے ہیں جہاں پر بچوں کے جو یا جو مائنرز ہوتے ہیں ان کے معاملات کو دیکھا جاتا ہے اب جو ہے دوازارہ کے ہزبنڈ زہیر کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس جو ہے وہ چھاپے مار رہی ہے لیکن زہیر صاحب جو ہے وہ بھاگ گئے ہیں اور میں یہاں پر کورٹسے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ریکویسٹ کروں گا یہ جو یوٹیوبر ہے نام نہاد یوٹیوبر زنہ میرا ماہم اس کو ضرور کریں کیونکہ یہ مائنر بچی ہے اس نے اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر اور جس طریقے سے اس کو فیڈ کیا ہے تھوڑی سی انٹیروگیشن کریں گے ادارے اپنے طریقے سے کچھ لیڈیز ہکام کو وہاں پر لے کر جائیں گے تو آپ کو اس کی بہائنڈ دیس ان جو چیزیں ہیں وہ شاید اس سے بھی خوفناک ہو وہ بچی ہے وہ مائنر ہے اس کو جس طریقے سے فیڈ کیا گیا ہے اس میں جو سب سے بڑی قصور وار ہے وہ میں اس یوٹیوبر کو بھی سمجھ لاؤں مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ نے ان کا انٹرویو کیا اس کو کوئی جانتا نہیں تھا اور اب جو ہے وہ ہر طرف اس کے سبسکرائبرز بھی بڑھ گئے وہ کہ آل دو کوئی دیکھتا نہیں ہے اس کے وی لوگ سستی شورت پوچھاتی ہے میں بلکہ یہ عوام کی بھی آواز ہے زنیرہ ماہم کو گرفتار کریں اور اس کو بھی شاملے تفتیش کریں یہ اسی گینگ کا حصہ نکلے گی اور یہ جو رونا دھونا ہے یہ سب مطلب اپنی ریٹنگ لینے کے لیے کچھ نہ کچھ اس طرح کے معاملات ان کی طرف سے کی یہ گئے ہیں یہ عوام کی آواز ہے آپ ضرور اس کو ریسٹ کریں اور اس سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ معاملات نکلیں گے اور اس نے کتنے پیشے لیے یہ بھی انقریب سامنے آئے گا تینکیو